موسیقی 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 انہا اعطینا کالکوس فصل لربکا وانہر انہا شان اکا ہوا الابتر صدق اللہ العظیم تلاوت کلام پاک دیپاد میں اے بھی اعلان کر رہا ہوں کہ آج دی ساڑی سنشست دی ستارت ساڑے ایک بہت درینہ دوست ساڑے ساتھی ساڑے پارس اگر توڑے سارے ہندی تاہید ہوئے ساڑے پارس دی ستارت ساڑی ساڑی نشست ہوسی میں گزارش کرنا ہوں علی عویس خیال نوں کہ پروفیسر محمد عادلہ افسانہ پڑھ کے سوامن تے اپنا سارے ساتھی اپنا اپنا حصہ اس تنقید دیجکار پاسند عویس خیال جنابی صدر دیجازت دینا گندارن کو بوڑ تے گندارن کو اکیڈمی دی ان کو ادبیا کٹ تے زیرت امام جی ایج بی دے زیدی دفتر اس نغریب چھیک تنقید دیجلاس مناکید ہویا جسیج ان کو زبان دے نامور شائر محمد نواز صابر نے اپڑی ان کو غزل جز دا مدلہ آیا رونا آندہ ہے رو نہیں سکنا اس شک دے آتھو سو نہیں سکنا تنقید اسے پیش کی تھی اجلاس دی سادارت پروفیسر ریاقت حسین نے کی تھی اجلاس دا آغاز با قیدہ قرآن پاک دے تلاوت نال ہویا جس دی سادارت شاہد محمد انشاہ نے حاصل کی تھی چت کے نظامت دے فرائز علیہ ویس نے سر انجام دی تھی اجلاس دا شنگو زبان دے معروف شائران تعدیبہ نے شرکت کی تھی جنہ نظیر بٹی صاحب سعید پارز صاحب سکندر آیات سکندر صاحب محمد ابراہیم زیا نواب خان عصیب سلیمان زشان سلیم محمد بلال تعدیہ ویس شاہد شاملے شرقہ نے محمد نواسابر دی کاوش سے سرحاصل گفتگو کی تھی تھی ان کو عدد پوچھ اس نو بہترین اضافہ قرار دی تا محفل دے اختتام تے صدر محفل جناب پروفیسر لیاکت حسین نے اپنے صدارتی خود بچ تمام شرقات شکریہ ادا کر دوئے کیا کہ محمد نواسابر اسی پہلے بھی ان کو زبان و عدد پوچھ اپڑی شائری دے نال خوبصورت اضافہ کر چکے ان تھی اج دی کاوش بھی اسی گلدہ بین سب ہو دے ازا انوانے رب کعبہ پاسپورٹ تے ویزا لگ گیایا اے بہت وڈی خبر آئی اس و سے نوربانو ہنپندرہ دن دے پیکج تے عمرہ ادائیگی و سے جا سک دیئی ست یا اٹھ سال دی عمرو سیوز دی جدو دیگر دے ویلے اس کھوٹے تھے ایک مولوی صاحب بچیا نو قرآن پاک دا درس دینے آن دیئے جدنی دیر مولوی صاحب سبق پڑھان دے اتنی دیر کسی نو تبلے واجے و جانے دی اجازت نہیں آئی ہاشو نے ایک باری غلطی نال مولوی صاحب دی موجودگج ستار و جانا شروع کر دیتا بیگم جان دے کنچ اے آواز پہنی آئی کہ اس نے آؤ دیکھا نتاو ہاشو نو تبڑ جڑ دیتا او بے شرم مولوی صاحب قرآن پڑھان دے پین کچھ تے آیا کر بیگم جان دے خوف نال ہاشو دی حالت تے پتلی ہو گئی برے نوربانو دی ایک نوے لفظ نال عشنائی ہو گئی نوربانو نے اگلے دن مولوی صاحب سی پوچھا مولوی صاحب اے حیاء کے چیزوں دیئے مولوی صاحب مسکرا کے خاموش ہو گئے تے دوسری طرف دیکھنے لگ پئے نوربانو نے دوبارہ اسرار کیتا مولوی صاحب دس ہونا مولوی صاحب بولے تیئے حیاء دا مطلبے او کم جڑے کسی نو نا پسند ہون او کم از کم اجزے سامنے نہیں کرنے چاہی دے نوربانو چٹ سی بولی تے حاشو مامے نے کل ہی جا کی کی تایا تواڑے سامنے جو توانو پسند نہیں آیا مولوی صاحب بولے اس نے ستار وجہ آیا اے گون واجے منو پسند نہیں اس وقت سے بیگم صاحب نے اسنو چاڑ پلا دی تھی نوربانو ود بولی گون تے اتنے اچھے ہون دین توانو کیوں نہیں پسند مولوی صاحب نے جواب دیتا کیونکہ اللہ تعالی نو بھی نہیں پسند نوربانو نے معصومیت نال کیا واتہ حاشو ماما بیگم جان اممہ خالہ جان ساریا نو اللہ میاں سی آیا کرنی چاہی دی مولوی صاحب نے خاموشی اختیار کرنے چاہی بہتری سمجھی شام ہوندے ہی چمکیلے پڑکیلے کپڑے پاکے چہرے دی میکب نال لے پا پوتی کرنے سی بات وڈے حال نوما کمرچ کونیاں جمع ہوندی آئیاں رات دے دوسرے تیسرے پیر تک تبلے تے تھرک دے پیر روکے نہیں رک دے آئے تا تک دھنا تا تک دھنا دی آوازاں رات گئے کوٹھے تے گونھ دی رہن دی آئیاں اس دے بعد جنا دی جیب اجازت دین دی او اتھے کسی حسینہ دی ذلفان چوتھا پیر بھی گزار دین دے برے دیگر تے مغرب دے درمیان ہیا غالب آ جان دی اللہ سی نا سائی اللہ دیکھ بندے سی ہی سائی وقت لنگ دا گیا نوربانو بھی کافی مشاک رکا سا بان گئی گوری رنگت نپے تلے نین نکش تے نشیب و فراز زیرانائیاں سی برپور جسم دی مالک نوربانو کوٹھے تے آنے والیاں دی نظر رہن دی آئی بیگم جان جان دی آئی کہ نوربانو سروج بان کے جگمگان دی پایے لوک اس چڑھ دے سروج نو پوچھ دے پاین شام ہوندے پوچھاری کوٹھے تے کینٹیاں و جانا شروع کردیں دے دیوی دے آنے تک ہاتھ تے ہاتھ رکھے اپنا سب کچھ اس دے چرنچ ارپن کرنے نو تیار برے دیوی دے چرنچ جگہ اسی نو مل دی آئی دل کھول کے جڑا دل کھول کے دان کردہ اٹھارہ سی بائیس وریاں دی ہوندے ہوندے نوربانو نو بیگم جان اچھا خاصا ویج چکی آئی منافع تے منافع کھان دی پای آئی برے اس دے پیٹ تے خریدارانا دل نہیں پار دایا نوربانو اس ساری لوٹ کھسوڑ دے شکار خاموشی نال تماشا بنی بیٹھی آئی کدی ہیا غالب آ جان دی تے کتے مو چھپا کے رو پان دی بیگم جان اسنو اکثر کج نہ کچھ پیسے وکھرے بھی دین دی آئی کہ او اسی خوش روے برے خوش نہیں آئی او اس گندگی دے ٹیروچ انہا پیسے ہیں تو غلاب لے بھی آن دی تے تافون اتنا آیا کہ او غلاب کاغذی پھولا سی بھی بطر ہو جان دا ہے پیسے پسنداز ہوندے پای آئی او آپی تے کھل ری آئی برے رکم اکھٹی ہوندی پای آئی وقت اسنے اچانک ایک دن بیگم جان نال گل کر رہی لی تھی بیگم جان میں اللہ دے در تے حاضری دینا چانی آئی منو عمرے و سے جانے دی جازد دو بیگم جان دے سیر تے جی میں بم پھڑ گیا روکنے دا تانی کیا ساگ دیئی برے ایک اتراس ٹونڈی لی تس کس دے نال جاسے ہیں تو اکلی تریمود دا جانا منہ وے نوربانو کسم سائی تے پھر بولی ہاشو مامے نو لے جاسا بیگم جان چپ ہو گئی ہاشو مامے دی سمجھ بھی کچھ نہیں آندہ پی آیا ساری عمر ستار تے تبلہ ہی وجاندہ ری آیا اس نے تے سوچا بھی نہیں آیا کسی نے دل تے ہاتھ رکھ دیتا تے کسی نے مزاق اڑائی کے نو سو چوے کھا کے بلی آجنو چلی برے بلی شیرنی بند کے تن گئی آئی اکڑ گئی آئی مالک نال ملنے دا ارادہ کے کر لیتا ہے مالک دے دربارو چازری آئی حرم پاک دا سین پار کرنایا قدم پاری ہوندے پایا ہے سین آیا کے طویل سی طویل تر ہوندہ پی آیا مسافت آئی کے ختم ہونے دا نام نہیں لیندی آئی دل دی پڑاس اکھیاں دے در تے آئی بند ٹوٹنے دا انتظار آیا سیلاب آنے نو تیار آیا تیوات اچانک کی کالے غلاف ج لپٹا مہر و مرکز سامنے آگیا بند ٹوٹ گیا گناہ دی کا صافتاں اکھیاں دے نالیاں سی وگنے لگیاں زنگا لود دل صاف ہونے نو تیار آیا اچانک اس نو احساس ہویا کہ انجانج کابے دے بوت نزدیک پہنچ گئی دل چاہیا کہ اس نو مس کر لوے چھو لوے اس نا لپٹ جوے برے کس طرح چھوے او گندگی دی پوٹلی آئی اے پاک ترین مقام آیا نہیں اس نو کابے دا غلاف نہیں چھونا چاہی دایا پیچھے ہٹ جانا چاہی دایا او معافی دے کابل نہیں نربانوں نو احساس آیا کہ اس نے اللہ سی آیا نہیں کی دی اس نو ادراک آیا کہ او بے حیائی کر گئی اچانک اس دے چار شفیرے ایک خاموشی جچا گئی ایک لمحے پہلے لوکا نال پرا آیا حرم خالی ہو گیا سیاہ کمرے دے غلیز بستر نال چمٹی گندگیاں سامڑے آگئیاں نربانوں فرش تے ٹا پئی اندر دی تڑف چیخان آہاں تے پکارنج بدل گئی اللہ ماف کر دے اللہ اللہ او معافی منگ دی پئی تے معافی کرنے والا ویک دا پیایا اچانک اس نو ایک زور دا تکا لگا تے وہ خواب دی آلت سی بار آگئی کابے دے سین دا جوم اس نو تکے دے کے مزید نزدیک لے آیا اتنا نزدیک کہ وہ اس دے نال لپٹ گئی انسان ماف نہیں کر دے اللہ ماف کر دے وے تے ماف کر کے اپڑا بھی بڑا لیندہ وے ائرپورٹ تے اس دے استقبال وے سے پھل لے کے بے گم جان آپ بھی آئی آئی سارے اسی سی دوامہ کراندے پائے آئے اس نو چمدے پائے تے اور ہوندی پائے گناوا دی دلدل اپڑا مو کھولے سامڑے آئی شدید قسم دی زینی دا باودا شکار نوربانو نو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کس طرح ٹیکسیچ ائرپورٹ سی اپڑے بازار پہنچی پان والے پھل والے اس نو گے کے اس پہ اشارے بازیاں کرنے لگے اسی دوران کسی نے آواز لگائی چل بانو ان کوٹھا کدو آباد کرسیں اے سننا ہے کہ نوربانو دا سر چکرایا پیر تلکا تے او کول کھلو تی سمو سے بڑھنے والی دی ریڑی ناٹ ٹکرا گئی کڑایا اشلا تے اوبل دا تیل نوربانو دے چہرے تے باوہ تے ٹائپیا چند ہفتیں بعد لوگ افسوس پہ کر دے کہندے پہ آئے کتنا سونا چہرہ آیا ہون تے ویکھا بھی نہیں جاندا بگم جان بھی اپڑا دیلا تجھ پکڑے بیٹھی ائی سرچ اچانکی ڈب گیا تے پوجا پانگ ہو گئی لوگ توفہ خوبصورت پیکنگ اج لپیٹ کے دندین اس وقت سے اے عجب لطف امیز احساس آیا کہ اللہ نے اس دے اندر دے خوبصورتی دے توفہ زائری بدصورتی دے پیکنگ اج لپیٹ دیتا ہون اس دے کسی دے نظر نہیں پینی ائی اس نو دوبارہ داغدار ہونے سی بچا لی تس لوگ اس دے ہونے والے اللہ دے اس احسان دے نہیں سمجھ سک دے ائی تے او اس احسان دے بوجھ تلے دبی ائی او پر سکون ائی اسن دے سچائی جان گئی ائی اس چہرے نو ویک کے لوگ آہا پر دے ائی تے او شرمندگی محسوس کر دیئی اور اس چہرے نو ویک کے لوگ نظرہ پھیر لندین تے او آئین ایچ اسنو دیکھ کے شکر ادا کر دیئی جی دوستو پروفیسر محمد عدلہ اپسانہ جیدہ انوانے رب کعبہ محمد عویس خیال نے سنایا ان تمام دوستانوں نے عزتیں گل کت کرنے دی جادہ تھے سب سے پہلے میں ہی تھوڑی جی گل کرنا ہوں ساڑنے ماشاءاللہ پروفیسر ریاقت صاحب بھی موجود ہیں میں چاہنا ہوں کہ اس گل میرے خیال ہے کہ وہ آخر تھے اپنی گل رکھن تھا کہ ساڑھے ساڑھے تے چیز ذرہ جی کھل دی رہے اس افثانہ دے لیچکار جس طرح پروفیسر عدل نے جلے افثانہ لکھا ہے بڑا خوبصورت افثانہ میں ہر جگہ تھے آپ نے الفاظ دی موجودگی جو زیاد دیتے بڑا خوبصورت کنٹرول ہیں اندار حالانکہ میرے خیال ہے کہ ساڑھی عدبی زندگی دے لیچکار جتنا ساڑھا ٹائم گزرا ہوئے دے جتنے سانے محفلہ انٹینڈ کیتے ہیں پروفیسر عدل دے پہلا افثانہ ہے بلکہ جدو میں نے سونا بھیئے تھے منہوں سمجھنے آنڈی پہی میں سمجھا کوئی اور عدل ہو سی لیکن انہ دے افثانہ چونکہ اپنی زندگی دے اور بڑے کام آدل دے لیچکار بڑے ماہرن بڑے مشاکن اپنے آرکام بڑے صلیقے نل کرنے دیں اسے طرح انہوں نے سبسانہ دے لیچکار بھی بڑے خوبصورت علواز ایک کانی بھی اپنی جگہ تے بڑی خوبصورت ہے اس دے جکار کسی جگہ تے کوئی ایسا چول نظر نی آدھا اس دے انسان کوئے کہ یہ سبسانہ دی ایش ہے تھوڑی چی کٹ رہے گی اس دے توجہ بھی ضرورت ہے باقی بھی جڑے دو سے تھے موجودن گل کٹ کر سن بہرحال میں نے اپنے یہ گل کٹی ہے بلکل جی اس دے عام ہے کسی نے بھی گل کرنے ہوئے اس افثانہ دے بارے چی جناب صدر کی اجازت ہے افثانہ تقنیقی لیاز نالتا بلکل آپ نے آب اطاب دینا صحیح چل دا پہ ہے ہے کہ میرا سب سے پہلے اعتراض اسے انوانتے ہوئے رب کعبہ جس ٹیم پہلی دفعہ نام اویس نے پڑھے تو میرے ذہنے چاہے کہ یہ کوئی اسلامی یا کوئی اس طریقے تھے اسی کہ عزت تحت ایک انوان اس نے بنو اسی لیکن چونکہ رب کعبہ دینالی ساڑھا ذہن مدینہ شریف مکہ شریف اللہ تعالیٰ تے حضور ساڑھے ذہنی کیفیت بلکل چینج بھی اندھے اس طریقے تے چیز نہیں گا آپڑے مانوی لیاز سے آپڑے عدوی لیاز سے بلکل پرفیکٹ ہے دوسری انہیں نے ایک معاورت دیتا ہے کہ سو نو سو چوئے کھا کے بلی حجنو چلی اس قسم دے معاورت کفریہ اسے جانے ہیں کفریہ کفریہ کیوں کہ اے چیز عدب دیچ ہے لیکن اس تے تحقیق اگر کیتی جائے دے بلکل غلط چیزیں دوسری ایک عام طورتے سے ایک دوسری چیز بھی استعمال کرنا ہے کہ اللہ نال چول کھانا اے بھی نہیں چاہی دا اللہ دے پچھوڑے اس طریقے سے الفاظ عام تہین لیکن عدب دے چاہ جائیں تو کچھ اور کچھی دس نسل نو پتا چل دا کہہ رہے چیز کس طریقے چل دی پی یا کس طریقے نہیں ہونی چاہی دی باقی اپنے دوبار جو انہوں نے آکھنا چاہیا بلکل ٹھیک ہے ایک رودہ دے کہ ایک برا آدمی بھی جس جم اللہ تعالی دی میرا بانی ہونی ہے تو کس طریقے تے اچھی زندگی ہونے ہو جائیں اللہ تعالی انہوں بہتر کار دے باہر کیف میں انہوں دا دینا بڑے اچھے طریقے دے کی دنے ساہب سدر ویجات نال جی ماشااللہ بڑا اچھا افسان ہے پلاڈیو بڑا بیتری نی زیکار جایش آئی نہیں جی لیکن ایک منو ایک معمولی جہی پلتی نظر آئی ہے کہ نوربانوں کے لی بھی ایک بندل کو عمر دے جانے عمر دے جانے عمر دے جانے سے یعنی سنو تے شرار ہے کہلیے عورت چڑھیئے تا بغیر مہراہ دے کاست نہیں کردو proteinsی تے ایک عام آدنی جگرہ ہے تینے کینے کی Boydhan زیادہ وجہ سے جائے موکی ہونے لیکن امر ہے ماما ساکتا ہی هونے لیکن امرت کیمع سے beats باہرigherی ماں امرت کینے کی امرڈ جائے ماما زندگی یہ ممان ہی تکلاérie کیا کہتے ہیں لیکن انہوں نے صرف اتراز دینا ہے کہ اس نے نکاح جائے سے اصلی محمد نہیں گانا ہوگا سلام علیکم سب سے پہلے انہوں نے اس طرف اشارہ کیتا ہے کہ اللہ پاک اتنا غفور و رحیم ہے کہ گناہگار نو کوٹھے تے نچڑے والی نو تھا تھا کر کے دبلے دی تھاپ تے نچڑے والی نو تے لوگان دے بستر نو گرم کرنے والی نو بھی معاف کر دینا ہے لیکن ساڑھا زمانہ جڑا ہے اس انگل دیو تے مسلمان معاشرہ ساڑھا اسے باوجود بھی انہوں حاج جو عمرے سے آنے سے بعد بھی انہوں کیڑے الفاظہ سی نواز دا پہ کوئی کہنے ہے نو سو چوے کھانے والی کوئی کہنے ہے کوئی کہنے ہے لہٰذا اس طرف بھی اشارہ کے سانوں آپ نے کردارہ نو بھی دیکھنا چاہیے دے دوسرے نو تنقید کرنے سے پہلے آپ نے آپ نو بھی دیکھنا چاہیے دے کہ میں کے چیزوں میں کی سنگ بنا ہوا اللہ پاک نے منو کی سنگ پیدا کیتا ہے تے آخر ایک روز جزا نام روز محشر قیامت دے دن میں اللہ دے حضور کے پیش ہو سا تے من کے جواب دینا ہے ماشاءاللہ ایک اچھی چیز انہوں نے کیتی ہے میں پہلی دفعہ سوڑی محفل شرکت کیتی ہے اب زوردی حیثیت تے بہرحال سوفیانہ افثانہ میں اس طرح انہوں نے سون کے بڑا مطلب لطف آئے کہ اسے کار بڑا مذہبی رنگ لیے لیکن میں انہیں پراماندی گالا نال بھی ذرا انہوں نے بھی سیکنڈ کرنا ہے کہ انہیں نے جڑے جنہ شاملی نشاندہی کی دیئے اسے مہمی کے اظہار کرنا ہے اور باقی بڑا خوبصورت افثانہ عادل سبزہ افثانہ بہت پیارا افثانہ اسے ٹائٹل بھی بہت خوبصورتے ہیں رب کعبہ کیونکہ رب کعبہ نہیں اس نے آپ نے کو بلائے بری عورت نہیں رب کعبہ نہیں اس نے آپ کی برائی دہتے ہیں احساس ہے جا کے اسی جرعت نہیں کی کہ میں غلاف کعبہ ہاتھ نہ ہوا لیکن رب کعبہ دی مہربانی ہے کہ اس عمرہ بھی ہویا انہیں حد بھی لایا پھر باپ اس آئیے حالانکہ وہ سب کچھ چھوڑ چکی ہے لیکن آپ نے بزای جائے تو اسے اوہ تنز تانے پیر لوکن یا گلہ سب کچھ یہ تظاہر ہے لوکن ہے کیونکہ برائی در اڈے درچکال بریان باتا ہی آنگیاں اگر تانے میڑے ہیں تو برے لوگ کی دیندیں تو جگہ ہی بری ہے تو اٹھے آگے ایک بری عورت اللہ تعالی نے رب نے کعبہ نے آپ نے گول بولا کے کہ نیک کر دیتا ہے یہ سب سے افثانہ دیج کا سب سے بڑی خوبی ہے کہ اور جنیاں گلن تا ہوتا رسمی تے کہنا ساڑے روز مرہ دے استعمال یا معاورے ہونے وہ انہیں تے اطراز نہیں کیتا جیئے کہ اس کی گلن اس کی سمجھنے کارنا ساڑی سو سایٹی دے فردی سو سایٹی چھوٹھے گلن دیئے چھوٹھے کھا گے بھلی آجو جیئے اس پر سایٹی ہوئی جیئے اس نے لوگ باند دیئے اس خاطر اگر انہ ساریاں گلن سامنے رکھا بھی جائے تو اے قابل اے قبول نہیں کیا اصل چیز رب کعبہ جس نے ایک بری عورت سدھے رستے تے ساڑے کو المثال اصل مثال اپنے ایتے افثانہ ساڑے کو المثال میڈم نور جہاں ستہیسویں رمضان انفوت ہوئی تاریخ جمیل صاحب وہ مثال دین دے وہ بڑی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بکشی بکشی جناب صدر دیجازت نال جناب صدر پروفیسر عادل صاحب نے جس طرح کے ندیم آوان صاحب نے کیا کہ پہلا افثانہ انہیں نے اپنی انکودیا والے نال پیش کی تا ہے مجموعی طورت ایک اچھی کابش ہے فنی فکری لحاظ نال بھی بہت امدہ افثانہ وے لیکن میں نے جڑا مطلب افظارف کیتا ہے میرے نزدیک اوہ افثانہ کٹ ایک کانی زیادہ ہے چونکہ افثانے دے جڑا افسون اوہ چیز منو کٹ لگی ہے دوسری چیز ہے کہ ترس جدید ہے لیکن فکر ہوئی پرانی ہے جتکہ فیض احمد فیض نے کیا ہے کہ مطلب جدید ہے تو وہی تخلیق مطلب بسی کیا ساکنے اسنوں کہ جڑا ماہول دے مطابق لکھنے والا اخص کرے اور اسنوں جدید اندازج پیش کرے اوہ جدید ہے دو پہ اور افثانے دے والے نال بھی منٹو نے کیا ہے کہ ایک ایسا تاثر تسی اخص کر لو کسی بھی چیز سیکھ اور اسنوں پہلے آپ لوگتے تاریخ کرو اور پھر اسی بات پڑھنے والے دے اوہ چیز تاریخ ہوئی اس دے وچ اوہ چیزیں ہیں لیکن بعضی چیزیں ایسی ہیں ایک چیز جڑی افثانہ جس ٹائم میں پہ پڑھنا ہے ہم انہوں چیتر لکھا ایک ناول یاد آگیا ہے انیس سو چونتیزے جو غالباً چرن ورما اس نے لکھایا اور پھر بعد دے جو اس نے ایک دو فلمہ بھی بڑھنییا اور یعنی خیال تو اسی کیا ساکتے اور فکر اوہ جنال مل دی جل دی ہے دوسرا از دے لاوہ از دے جڑا اسلوبے اچھا خصورتے تیسرا جڑی ایک اہم گال ہوں دی افثانے دے جڑا سی جس رائنہ نے ہونا خیر اچھا گئے کہ پائنٹ لائن منو پائنٹ لائن محسوس نہیں ہوئی یا منو نظر نہیں آئی بہت شکریہ دوستہ دی ساری رائنہ لتفاق جنہ جنہ دوستہ نے افثانے دی مختلف پہلوان تے روشن پائیے میں چونکہ لٹریچر دا بندہ ہوں لیازہ میں اسے افثانے میں نے لٹریچر دی دا درنل دیکھ سا کہ انو افثانہ کیا کے پیش کی تا گیا ہے کہ دن کے آر افثانے دے جکار کا آنی ہونا ضروری ہے لیکن آر کا آنی افثانہ نہیں ہوتی اسی طرح ایک آنی تا ہے لیکن افثانہ نہیں گا ادھے منو اویز دی گالنا پورا تفاق ہے کہ منو کدرے کوئی پانچ لائن نظر نہیں آئی دوسرا ہے وہے کہ اردو دے جکار اس قسم دے سیکھڑا افثانے لکھے گئے نہیں بلکہ ایک افثانہ تا بلکل اسی ٹائپ دا جو باقاعدہ ایک خاتون جو یہ تواف ہون دیئے او دا نام بھی نورا بی بی ہون دے تو تواف دے دوران گر دیئے تے تواف دے دوران اوٹھے ہو دی موت واقع ہو جن دیئے بڑا خوبصورت تنہ نے ٹیچ بھی دیتایا کانی بھی آئی افثانہ بھی آئیا دوسری افثانے دے بارہ چساتے زیادہ نے اگال کیتی ہے کہ افثانے دا مقصد دکھانا ہون دے افثانہ بتانا نہیں ہون دا لیازہ تُو سے دکھاسو تے باست کسا ختم دوسرا افثانے دی جڑی خصوصی ہے تے یہ لوازمات ان ادھا اختیسار ہون دے ادھا علاوہ جڑی افثانے دے اشکار اسی چیز ورد نیا اوہی ادھا ٹریٹمنٹ افثانہ جڑا ہوئے تے عدب دے بارہ تے کیا جانا ہے کہ عدب دے کامی کیسی خاتون دی طرح میں کہ جڑا آپنا کچھ جلوہ دکھان دیئے تے کچھ چھپان دیئے تے جڑا جلوہ او دکھا سی اسی تُسی اخص کار کے ادھے مزید حسن دے بارہ گال کارسو تے اوہی چیز جس ٹیم ملٹی ڈائیمنشنل ہون دیئے تے عدب دے حساب بڑھن دیئے تے عدب دے بارہ چیز بھی ہے کہ جس شیئے دا دوستہ نے یا پڑھنے والے نے اس دا مطلب ایک دفعہ متعین کار دیتا تے عدب مارجند ہے عدب جس دور دے ویجکار بھی تُسی پڑھو سو تُسی اوڑ بھی منٹوں نے پڑھو منٹوں نے میرا خیال تواعف نو جتنا لکھاوے تواعف دوتے کسے نے بھی نہیں لکھا اور منٹوں دا کام بھی ہے کہ اس غلازت دے اجکار تے گندگی دے اندر چھپی ہے جنین تے میں اس برے لوکن یا اچھائیاں لوکان دے سامنے لیا ہاں ادھا محمد بھائی افسانہ وے ممی جڑا وے ادھا افسانہ وے بہت ٹاپ کلاس دا افسانہ وے موزیل ادھا جڑا بہترین افسانے جنین گندگی دے اجکار لتھڑی یا عورتان دے اندر جنین خوبصورت جذبات ان یا احساسات ان یا اچھائیاں ان انہوں سامنے آن دے ایک قصہ ہوئے ہے جس طرح اسی لوکانوں نے قصہ سنانے ہاں اخباری سٹیٹمنٹ سنانے دوسری اس گلد اجکار ہے کہ میں خود جڑے تے ان کو لکھنا ہاں تے میری کوشش ہوندی ہے کہ میں انہوں اردو دے قریب لیا ہاں لیکن جس جس جگہ تے منہوں ٹھیک لفظ مل دیں ان کو زبان دے تو او متبادل ہے تے پھر میں اردو دا لفظ کوشش کرنے کے نہیں آئے اس افسانے دے اجکار تُسی چند لفظ چکلو ان کو دے تے سارا اردو دا افسانہ بانے جن دے قسمہ سائی دا لفظ ہو گیا اردو اسی طرح تُسی آر لائن دے اجکار اس طرح پتا لگ دے کہ لکھا گیا اردو دے اجکار رہا تے واتنوں ان کو دے اجکار ٹرانسلیٹ کیتا گیا تیو کشت نے چکا گیا جڑا کہ کسی عدب پارے دا عصہ ہوندے ہیں شارٹ سٹوری دے بارے ج بڑے بڑے اساتے زہنے گال کی تھی بڑے بڑے اساتے زہنے ساڑے ساڑے جڑن تے فرانس دا موپسان اسی طرح جڑا تے رشیہ دا چخوف ساڑے آپڑے لٹریچر بیانی افسانے دا جواب مائرے بورٹ ٹاپ کے لازل جنہیں افسانہ شروع کیتا ہے منشی پریمچان بہت بہت دبردستا تا ساڑے کو استاد کے اندے جنہیں میں آخری گال کر کے دا ختم کر ساں کہ توانو اگر کوئی لٹریچر لکھنا ہوئی پہلے اس لٹریچر نو پڑھ سو توانو اگر ایک افسانہ لکھنا ہے توانو کم از کم دو سو افسانے پڑھنے چاہیتے آرہ والے دے نال پھر توسی کلم چک سو توڑا کلم کدھرے بینا لرس سی کدھرے بینا تے ایک اچھی کاوش ہے جس نو تھوڑی جی فنکاری دے نال اگر ٹریٹمنٹ دیتی جن دی تے بڑا خوبصورت افسانہ بڑھ ساگتے ہیں شکریہ جی جن دے نال اگر افسانہ پڑھ کے تے منو کانی آگی ایک کانی نورا کجری دی نورا کجری کانی کھائی پچھال دی رہی ہے میرے خواد ہے اس نے کانی پڑھ کے دے بس اسی نو اٹھو جیسے توانے لے لکتنے کے گوٹ دو دی کانی تے بس انو نور جہانو نور بانو کارتا گیا ہے تے بس تھوڑا جی الفاظ چین کر کے تے اس نو کتا گیا ہے نا تے پھر وہ پھولے جی آخری تے ٹیج دیکھ کے انکونت کرتا ہے میں دے خیال ہے کہ غورتیز کوئی ہو نہیں گا بلکل میں نے بلکل ٹیج وہ اس سسٹم ہو گئے بلکل تے مر جان دیئے تے انہیں آخری تے انہوں بات صورت کر رہتا ہے بس باقی اور جا رہتے ہوئے چیزیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں جناب لیاقت صاحب دی تے ازی رائے نال خیال دی رائے دینار اتفاق کرسا کہ انہیں دونوں نے بلکل صحیح کیا ہے چونکہ ازا پہلی کوشش ہے تو اسی کوشش دینار میں سمجھنا کہ اس نے اپنی کوشش کیتی ہے لیکن چونکہ وہ افسانی تی ٹیکنیکلٹی سی واقف نہیں گا لہٰذا اس نے ایک آنی تی طرح اسی بونت کیتی ہے اسے جڑی چیز سے کم ہی رہے حساس ہوندہ ہے وہ ساڑھے معاشرے دا ساڑھی زبان دا ساڑھے انکود اگران آنگے وہ زچنگا اردو دانگ پایا جانا ہے البتہ ایک چیز جڑی ہے منو اچھی لگیا کہ ایک لفظ اس سے لکھ دے کہ پاسپورٹ تے ویزا لگ گیا ایک پانچ لائن ایک زبردست لائن جس نے پوری گل بتا دی تھی کہ پاسپورٹ تے ویزا لگ گیا یعنی اللہ نے منظور کر لیتا جنہوں اللہ منظور کر لے دے اپڑا بڑا لے دے وہ تو موہ خراب بھی کر دے تو وہ جانا ہے انہیں موہ غلاف پا دیتا انہیں بیان کی تا ہے کہ اسے غلاف پا کے اپڑا کان لیتا ہے اگر وہ اسے موہ غلاف نہ پاندھا تو وہ تو دنیا دیئے ہی اللہ نے اسے اپڑا ہے اجازہ وہ تیٹھی ہے تو جا کے انہیں اٹیچ ہوئی ہے تو انہیں اپڑا لیتا ہے دوسرا انہیں اندر دی معصومیت پیداستی ہے وہ بار بار اپنی گلہ پکار دی کہ اسے اندر کتنا معصومیت ہے کہ وہ پوچھتی ہے مولوی صاحب 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 آیا کے چیزیں یعنی اسے اندر ایک چیز ہے نا تجسس ہے اسے دین لے بارش لیکن بڑا اگر تیکنیکلیٹی دی غل کر چیئے تو افسانیں دی بڑا تینی کی تو اسے اگر پڑھنا ہوئے دا یوسف عزیز آید نو پڑھو یا خالد ملک نو پڑھو سویل من نو پڑھو دیکھو کتا اچھا ان کو دا افسانہ لکھ دائیں اسی بڑا دیکھو کتنی اچھیا دونوں دی مزہ آجن ہے خاص کر یوسف عزیز آید نو پڑھو تو بہت ہی لا جواب ہے بڑا کلاسیکا لفثانہ بڑھان دا ہے انہوں تھوڑی بہت سٹیڈی کرنی چاہیے دی ہے لیکن چونکہ اسی پہلی کاوش ہے میں سمجھا کہ ایک آنی انہیں اچھی بڑی ہے ایک اچھی بندش کی تیس البتہ ساڑھے عیرت گردے ایک آنی موجود ہے فلمہ دیکھر موجود ہے مختلف صورتہ دیکھر موجود ہے اور اسی دا بیانیاں ہوئے بہت شکریہ توڑا توانی بڑی اچھی کوششیاں کی تیانو بڑی اچھی توانی اس تے اپنے ازرائے دا ازار کی تے میں توانی آنے دا بہت شکریہ دا کرنا